18 ترمیم کے بعد جیسے فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ جو ہے اس میں اس کی ذمہ داری اس کی لسٹ جو تھی وہ انہینس ہو گئی یعنی بڑھ گئی جس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سی چیزیں فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ 1 سے نکال کر اور کونکرنٹ لسٹ سے نکال کر فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ 2 میں ڈال دی گئی جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قانون سازی جو ہے اب فیڈرل گارمنٹ کرے گی لیکن اس کی چیزیں پہلے جو ہیں وہ ڈسکاس ہوں گی کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ میں کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ یعنی سی سی آئے جو ہے اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئیں کیونکہ وہ جب فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ میں چیزیں ڈال دی گئیں اس کا مطلب یہ تھا کہ جب قانون سازی کرنے سے پہلے کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دے گی کہ قانون سازی کس طرح سے کرنی چاہیے کہ کسی بھی گارمنٹ کو یعنی پروینشل یا فیڈرل یا کسی بھی پروینشل گارمنٹ کو کوئی اس چیز میں اتراز نہ رہے یا کانٹریورسی جو ہے اس میں نہ رہے اس کی چند ایک مثال جو ہے ایک مثال اس میں مثال کے طور پر یہ تھا کہ نیٹ ہائیڈل پاور جو نیٹ ہائیڈل پاور پروفٹ نیٹ ہائیڈل پاور پروفٹ جو تھے یعنی جو کیا کہنا چاہیے جو آپ کے ڈائمز ہیں یا جو وہ بنے دیار کنسٹرکٹڈ ان ڈیفرن پروفنس موسٹ او دیم ار کنسٹرکٹڈ ان کی پی کیونکہ وہاں ساری سپلائی پورے ملک میں ہوتے ہیں لیکن پروفٹ جو ہیں وہ نیٹ ہائیڈل پاور پروفٹ جو اس سے آپ کو منافع آتا ہے تو وہ کی پی گارمنٹ کو کو جانا چاہیے اس کے اوپر بہت سی کانٹریورسی کافی عرصے تک رہی تی کانسل آف کومن انٹریسٹ میں لاکے اس طرح کا ایشو جو ہے اسی طرح سے ڈیمز کی کنسٹرکشن ہے مختلف ڈیمز کی کنسٹرکشن ہے وہ بھی فیڈرل لیجسلیٹیو لیس ٹو کا حصہ ہے تو اس میں بھی کانون سازی جب کرنے سے پہلے بہت سے معاملات اگر مختلف پروفنسز کو کسی چیز میں شکایات ہیں تو وہ اس کانسل میں لاکر ڈسکس کر کے اس کے اوپر کانون سازی ہوگی اور پھر پالیسیز بنیں گی اور پھر پروجیکٹس بنیں گی اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس طرح سے اٹھارمی ترمیم میں بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے اور بہت سے جو سبجیکٹس تھے وہ ڈیوالف ہوئے